بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن فرل بورٹ مضمون اسلامیات لیکچر ایٹھ کا پارٹ یہ ٹو ہے سورہ نفال آیت نمبر فورٹی فائیو اور فورٹی سکس ہم نے کی تھی فورٹی سیون آج کریں گے اور فورٹی ایٹھ کی کوشش بھی کریں گے کہ وہ ہو جائے اس میں آیات کی تلاوت اور انفاظ مانیات کے تراجم متشریحات ہیں تو آیات دیکھ لیں ہم نے اس سے پہلے جو آیات پڑھی تھی اس میں جو بات کی گئی تھی کچھ جنگی اصول اپنانے کے حوالے سے بات کی تھی چار اصول بتائے گئے تھے ثابت قدمی اللہ کا ذکر کسیر اللہ اور اسے اس کو اطاعت اور صبر اور ایک بات ایسی آئی تھی جو نہ اپنانے وال کی وہ واپس میں جھگڑا کرنے کی اگر یہ آیت دیکھو وَلَا تَقُنُوا کَلَّذِينَا خَرَجُوا مِنْ دِیَا رَحِ تَيْتُمْ نَا هُوْ ان لوگوں کی طرح خَرَجُوا مِنْ دِیَا رَحِمْ جو نکلے اپنے گھروں سے بطرن اتراتے ہوئے وَرِيَانْ نَا سے لوگوں کو دکھلاتے ہوئے وَيَسُدُونَا سَبْلِ اللَّهِ اور وہ لوگوں کو روکے تے اللہ کے رستے سے وَاللَّهُ بُمَا يَعْمَرُونَ مُحِید وَرَاللَّهُ تَعْلَا اِحَادَا کرنے والا ہے ان کے کاموں کو تو اس میں دو اور باتیں بتائیں ایک بات تو اپنانے والی پہلے نہ اپنانے والی بات پہلے گزرگی آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ یہ تمہیں کمزور کر دے گی تمہارا اتحاد اس سے ختم ہو جائے گا تمہارا شان و شکت اس سے ختم ہو جائے گا اور دوسری یہاں بتائیں کہ تم نے تکبر نہیں کرنا ہے غرور نہیں کرنا ہے جس طرح کفار غرور کرتے ہیں کرتے ہیں لوگ اس طرح تمہارا طریقہ نہیں ہونا چاہئے اس طرح تمہیں تکبر نہ کرو یہ اللہ کو پسند نہیں اور نہ ہی دکھلاوہ کرو دکھلاوہ کرنے سے بنا کیا کہ ریاہ نا سے لوگ دکھلاوہ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلاوہ بھی نہیں کرنا ہے ریاہ پرستی نہیں بھی کرنے شورت پرستی نہیں کرنے یہ تین چیزیں جو ہیں نہ اپنانے والی باتیں ہیں جس سے بنا کیا کہ یہ اپنے اندر نہ اپنا ہو یہ آپ کو کمزور کر دیں گے یہ آپ کو شکست زیادہ کر دیں گے اگلے آیت دیکھو وہ ہے زیر اللہم شیطان و آمالہم اور جب شیطان نے ان کے آمال کو خوبصورت بنایا مزین کیا ان کے لئے شیطان ان کے آمال کو وقال اور کہا ناغالب لکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا من الناس لوگوں میں سے وَإِنِّ جَارُ اللَّكُمْ اور میں تمہارا پڑو سے ہی حمایتی ہوں فَلَمَّا تَرَادِ الْفِيَتَانِ جب اس نے دونوں گروہ دیکھے فَلَمَّا تَرَادِ الْفِيَتَانِ جب دیکھے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا وَقَالَا اور کہا اِنِّ بَرِيُمْ مِنْكُمْ میں تم سے بری ہوں اِنِّ اَرَامَ عَلَا تَرَوْنَ میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اِنِّ اَخَافَ اللَّهُ میں اللَّهُ سے ڈرْتا ہوں وَاللَّهُ شَدِدُ الْعَقَابُ وَاللَّهُ کا عزا بڑا سخت ہے تو یہ جو شیطان نے ان کو اعمال خوبصورت کر کے دکھائی یعنی ان کا راستہ ہموار کیا کفار کے یعنی کفار کو ان کا کام اچھا دکھایا کہ ان کا کام سہی ہے تو ان کا راستہ آسان ہو گیا اور یہ بھی خوشخبری دی کہ آج کے دنوں پر کوئی غالب نہیں ہوگا تو یہ جو شیطان نے اصل میں ایک دشمن کا قبیلہ تھا جس سے ان کو ڈر تھا اس کے شدار کے شکل میں آ کر اس نے کہا کہ آج کے دنوں پر کوئی غالب نہیں ہوگا میں تمہارا حمایت ہوں تم سے جو خوف ہے جس قبیلے کا خوف ہے اس کی میں گرانٹی دیتا ہوں بلکہ میں بھی تمہارا ساتھ چلتا ہوں اور ان کو لے کر میدان جنگ میں پہنچا اور جب میدان جنگ میں پہنچا تو وہاں پر فرشتے اللہ کی مدد کو پہنچ گئے موسن مام کی تو ان کو اترتے ہوئے دیکھ کر وہ اٹھتے پاؤں بہا کھڑا ہو اور کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں وہ سمجھ گیا میرا یہاں پر بس نہیں چلے گا تو اس نے وہ اٹھے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اور میں اللہ سے درتا ہوں تو اللہ کی عذاب سے درتا تھا وہ اللہ کے باتوں کو جانتا تھا اور فرشتوں کی طاقت کو جانتا تھا تو اس لئے وہاں سے اٹھے پاؤں بھاگا اور اسی میں اس کے نے اپنی آفیت سمجھ گیا یہ آیت ہو گئی اور اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ جو الفاظ مانے تھے وہ الفاظ مانے آپ دیکھ لیں یہ آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں امید آپ کو یہ بات سمجھ آگے وقت یہ ایکسرسائز ہے وہ آگے نیکسٹ فلیکشن میں کریں گے شکریہ